موسیقی ربکم اللہی خلقکم اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا واللہی نمیوں قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو اب اپنے آواز میں آ رہی یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر اکیس ہے سورة الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا سکھلائی تھی کہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے سورة البقرہ کی دوسری آیت میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ سے دیا تھا کہ تم نے جو دعا کی ہدایت کی تو تمہاری ہدایت کا جو جواب ہے وہ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ہے پورا قرآن پڑھ لو سرات مستقیم جہاں ہے وہ تم کو مل جائے گا تو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سرات مستقیم کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے پھر سورة البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کامل رکھنے والوں کو بیان فرمایا تھا یعنی ایسے لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت کو تسلیم کیا اور قرآن مجید کو اللہ کے جانب سے مان کر اسے کتاب ہدایت کی شکل میں قبول کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار بندوں میں بنا لیا اللہ نے ان کے لیے اولائکہم المفلحون کا مجدہ سنایا تھا پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے طبقے کا ذکر کیا جو قرآن مجید کو کتاب ہدایت ماننے سے انکار کرتا ہے اللہ کی توحید کا منکر ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا منکر ہے وہ دوسرا جو طبقہ ہے وہ کافروں کا طبقہ تھا تو اللہ پاک نے دوسرا طبقہ کافروں کا بیان کیا پھر اس کے بعد اگلی تیرہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طبقے کا بیان فرمایا جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتا تھا لیکن دل میں نفاق کو پالے ہوا تھا یہ تین گروہوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ان تین طبقوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس اکیسویں آیت میں ان تینوں گروپس اور ان تینوں طبقوں سے مخاطب ہیں یہاں ایک بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانوں کی تین قسمیں بتائی ہیں پہلی قسم تقوی والوں کی دوسری قسم کافروں کی تیسری قسم منافقوں کی پہلی قسم تو ایک گروپ ہے جو کامیاب لوگوں کا اور دوسرا گروپ ناکام لوگوں کا ہے اس میں دو لوگ ہیں ایک ہے کافر دوسرے ہے منافق معلوم ہوا پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو طبقوں میں دو گروپس میں بیان کیا ہے ایک کامیاب لوگ دوسرے ناکام لوگ تیسرا کوئی گروپ نہیں ہے دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ہماری اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں عیسائی مذہب ہے فلاں یہودی مذہب ہے فلاں بدس مذہب ہے فلاں ہندو مذہب ہے لیکن اس چار مذاہب نہیں دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں کتنے بھی پائے جائیں کوئی ایک خدا کو مانے کوئی دس خداوں کو مانے کوئی سوو خداوں کو مانے سارے کے سارے ایک گروپ میں آتے ہیں ناکامی والا گروپ جتنے بھی کفار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الكفر ملت واحدا کفر ایک ہی ملت ہے یعنی کافر جو بھی ہوگا وہ سارے کے سارے ایک ہی ملت پر ہوں گے یہ اور بات ہے کہ ان کے مذہب پر لیبل الگ لگا ہوا ہے تو ہم ان کے لیبلز کو دیکھ کر ان کے کیٹیگری کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ تھوڑا خراب ہوتے ہیں یہ بہت خراب ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں حالانکہ حقیقت میں سارے کے سارے جتنے کافر ہیں پورے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں کوئی اور تقسیم نہیں ہے ایک ہی تقسیم ہے اور وہ ہے ایمان اور کفر کی تقسیم ایک جانب ایمان والے اور دوسری جانب کفر والے اللہ نے پہلی بات تو ان تین گروپس کو بیان کر کے اس طرف ہم کو سمجھا دی اور دوسری بات یہ وطلائی کہ دنیا میں ذات کے عنوان پر سماجی اعتبار سے اسی طرح علاقائی اعتبار سے اسی طرح رنگروپ کے اعتبار سے اور اسی طرح سہتمند اور بیمار ہونے کے اعتبار سے اسی طرح قدوں کے اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے چالچلن کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے جیسے آج دنیا سمجھتی ہے کہ کچھ لوگ اگر گورے ہیں پیدائشی طور پر تو ان کو اعزاز دیا جاتا ہے کچھ لوگ اگر سیاہ فام ہیں تو ان کو تھوڑا گریہوی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ ترقیہ افتاری علاقوں میں رہتے ہیں ان کو الگ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ کیٹیگریز منائی ہوئے ہیں کہ یہ نچلی ذات کے ہیں یہ فلا ذات کے ہیں یہ لوڑ ذات کے ہیں ایسی کوئی ذات اللہ نے قرآن میں نئے بیان فرمائی حدیث رسول میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذات بات کی تفریق کو جڑ سے مٹا دالا کہ اللہ نے گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر مالدار کو غریب پر دیہاتی کو شہری پر شہری کو دیہاتی پر کوئی فضیلت نہیں دی آخا کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا یہ جو قبیلے ہم نے تمہارے درمیان بنائے ہیں تم فلا علاقے کے تم فلا علاقے کے تم فلا نسل کے تم فلا نسل کے کیوں لتعارفو تاکہ ایک دوسرے میں امتیاز ہو سکے فرق ہو سکے کہ آپ فلا علاقے کے ہیں آپ فلا علاقے کے ہیں آپ فلا علاقے کے ہیں بس اس پہچان کے لئے بنایا ہے فقر و مباہت کے لئے نہیں بڑائی جتلانے کے لئے نہیں کہ اپنے نصب کو دیکھ کر اترانا شروع کر دے علاقے کو دیکھ کر اکڑنا شروع کر دے یہ سوچ لے کہ ہم تم فلا نسل کے ہیں تو ہم اعزاز کے قابل ہیں نہیں اللہ نے آگے باین فرمایا اگر تم اعزاز ہی کو دیکھنا چاہتے ہو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو سُلُّو کہ اللہ کے نزید تم سب میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے عزت جو ہے وہ تقوے کی بنیاد پر ہے نصب کی بنیاد پر نہیں نسل کی بنیاد پر نہیں آج کتنے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنے نسل اور نصب کی بنیاد پر فقر کرتے ہیں اپنے علاقے کی بنیاد پر فقر کرتے ہیں کہ ہم فلا نسل کے ہیں ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے پیدا کر دے یعنی اگر کوئی ایسا ہو جو سادات کی قبیل سے ہو تو اس کا قابل احترام ہونا وہ احادیث سے ثابت ہے یہ تو ثابت ہے لیکن یہاں پر بھی ایک بات یہ ہے کہ وہ حقیقت میں سادات میں سے ہو اس کا نسب ثابت ہو اس کے پاس اس کے با اببہ سے دادہ سے پردادہ سے اوپر کی جو چین ہیں وہ پوری چین اس کو بتاتی ہو اس کے پاس نسب نامہ ہو اپنے سید ہونے کا وہ بالکل قابل احترام ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نسبی رشتہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو ذات بات اسلام میں نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں پائی جاتی ہے یہ غیروں سے آئی ہوئی ہے اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے تو دو باتیں ان تین گروپس کے اللہ کے بیان کرنے سے ہم کو سمجھ نہیں آئی تھی ہے اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں گروپس کو یعنی مومنین کو کافرین کو منافقین کو تینوں کو خطاب کر کے قرآن مجید کا وہ بنیادی مضمون اور وہ بنیادی پیغام دیا ہے جو سب سے پہلی قرآن مجید کی دعوت ہے اب تک تو اللہ نے بس تین گروپس کا بیان کیا تھا شروع کیا سورہ عبدالبقرہ کو علیف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر وہاں سے پہلا گروپ حدل المتقین صاحب تقویل لوگوں کا بیان کیا پھر دوسرا گروپ ان الذین کفروا سواعن علیہم اعنذرتہم ام لم تندرہم لا یؤمنون کافروں کا بیان کیا پھر تیسرا گروپ جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے منافقین کا بیان کیا اب قرآن کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے انسانوں یہاں پر ہم قرآن مجید کے انداز بیان کو غور کر لیں جہاں پر بھی الناس کا لفظ آئے گا تو الناس لغت میں انسان کو کہتے ہیں نوائے انسانی جتنے انسان دنیا میں ہیں اس وقت جتنے تھے آج جتنے ہیں قیامت تک جتنے ہوں گے جس وقت یہ قرآن پڑھا جائے گا یا ایوہ الناس تو اس کا مزاق پوری دنیا میں پائے جانے والا ہر گروہ ہر طبقہ ہر جماعت ہر فرد ہر مذہب والا ہوگا یہاں پر ہم کو ایک بہت بڑا شبا ہے جس کو دور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبانوں پر اتنا یہ جملہ آتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے ہماری کتاب ہے ہماری کتاب ہے ہماری کتاب ہے قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے کہ قرآن کو اللہ نے جو انسانیت کے لئے پھیلایا تھا ہم نے قرآن کی دعوت کو سکڑ کے رکھ دیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس مسلمانوں کا ہے اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں اللہ نے یہاں اے ایمان والوں نے ہی فرمایا قرآن کا ایک دوسرا اسلوب ہے جہاں قرآن یا ایواللذین آمنو کہتا ہے وہاں پر قرآن مجید مخاطب کرتا ہے ایمان والوں کو اللہ اس وقت میں گفتگو کرتے ہیں ایمان والوں سے اس وقت اللہ کی گفتگو سننے والے جو آیڈیاں سے وہ ایمان والے ہوں گے لیکن جہاں الناس فرماتے ہیں وہاں پوری انسانیت کو خطاب ہو رہا ہے اور جہاں پر اللہ باغ یا ایوالناس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آگلا حکم آ رہا ہے وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو ہندو ہو قادیانی ہو شکیلی ہو کسی بھی مذہب جو تعلق رکھنے والا ہو دنیا میں ہزاروں اگر مذہب ہو تو سارے مذاہب سے دنیا میں اگر کلوڑوں لوگ ہو تو سارے کلوڑ سے دنیا میں اگر عربوں لوگ ہو تو سارے عرب لوگوں سے اللہ پاک یہ حکم دے رہے یہ مطلب ہے انناس کا اس سارے بیکرانڈ کو ذہن میں رکھ کر اگر اللہ کے حکم کو سنیں گے اللہ کے حکم کو سمجھیں گے تو پھر اس قرآن کو ہر غیر مسلم اور ہر غیر مسلم بھائی اور بہن کے سامنے پیش کرنے کی ہر انسان کے ذہن میں فکر پیدا ہوگی کہ بھئی یہ حکم میرے لیے نہیں ہے صرف میرے لیے صرف میرے بچوں کے لیے صرف میری بیوی کے لیے نہیں ہے یہ حکم تو دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کے لیے جیسے دوسرے لوگ بائبل پڑھتے ہیں جیسے دوسرے لوگ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جیسے ہندو دھرم کی بہت ساری کتابیں ہیں ان کے پاس جس حقیدت سے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اگر انہوں نے یہ پیغام دیا جائے اس قرآن میں تمہارے لیے بھی حکم ہے تو بتائیں کیا وہ قرآن کو نہیں پڑھیں گے کیا وہ نہیں پہچانیں گے اپنے پیدا کرنے والے کو جب حقیقت میں جو اللہ کی طرح سے نازل کیا ہوا قرآن اور کتابیں وہ پڑھیں گے تو شاید انہیں ہدایت ملے گی ہم نے چونکہ قرآن کو محدود کر دیا ہے کہ نہیں قرآن تو بس مسلمانوں کی ہے ہم نے قرآن مجید کو اپنے لیے خاص سمجھ لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ غیر مسلم حضرات قرآن مجید کو مسلمانوں ہی کی سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی سمجھ کر قرآن مجید کو اپنی نہیں سمجھتے ہیں اس قصور میں مسلمانوں کا بہت بڑا دقل ہے اس غلطی کو دور کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کو پوری انسانیت کے لیے اللہ واقع نے نازل فرمایا قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ آج کتنے ایسے غیر مسلم جو مذہب اسلام میں آ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں اتنے مسلمان ہو گئے جرمنی میں اتنے مسلمان ہو گئے جاپان میں اتنے مسلمان ہو گئے انڈونیشیا میں اتنے مسلمان ہو گئے دنیا کے ملکوں کا نام لیتے جاتے ہیں اور سینے کو چوڑا کرتے جاتے ہیں یہ تو قرآن کو دیکھ کر قرآن کو پڑھ کر قرآنی حقائق کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں کتنے ایسے سینٹیز گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ریسرچ کو دیکھنے کے بعد جمع کرنے کے بعد جب قرآن میں اسی تحقیت کو پڑھا وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے سوچا کہ یہ کتاب تو ایسی نہیں ہے جو دنیا والے لاکر پیش کر سکتے ہیں یہ کتاب کسی ایسی ذات نے بتائی ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے اور وہ ذات وہی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اس طرح ایمان لارہے ہیں لوگ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ہر انسان تک پہنچانے کی فکر کریں ہماری زندگی کا یہ مقصد ہو زندگی کا یہ ایم ہو کہ اگر کوئی میرا غیر مسلم دوستے کوئی عیسائی دوستے یا پھر کاروبار میں یا دوستانے میں یا دور درست کی ملاقاتوں میں ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے تو میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھوں کہ اس کو اللہ کا یہ پیغام بتاؤں کہ دیکھو خدا تمہارا خدا جس نے تم کو اور مشکو بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے سنو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری وجہ سے قرآن مجید کو پڑھے گا تو ہدایت بجائے گا تو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے انسانوں اے لوگوں اعبدو ربکم اب اللہ کا یہ پہلا حکم قرآن کا قرآن مجید کے آغاز سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں اور وہ حکم یہ ہے کہ اس پروردگار کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تم کو پیدا عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نسعین بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سن چکے ہیں یہاں پر بھی عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت کے تحت اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں میری اطاعت کرو اور میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ یہاں پر غور کریں اللہ کے ہم سنتے ہیں کہ اسمائے حسنہ یعنی اچھے اچھے نام اسمائے حسنہ کا ترجمہ اچھے اچھے نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَىٰ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں بڑے اچھے نام ہیں تو جب اللہ ہی فرماتا ہے کہ اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں تو یہاں پر اللہ کا کوئی اچھا سا نام بیان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں عبادت کرو کس کی اس ذات کی جو ایسی صفت والا ہے ایسی خوبی والا ہے ایسی بڑائی والا ہے تو اور پیارا لگتا لیکن یہاں پر اللہ نے رب کا لفت استعمال فرمایا اے انسانوں عبادت کرو تمہارے اس رب کی کیوں کیونکہ یہاں پر اللہ پاک ایک آرڈر دے رہے ہیں وہ آرڈر کیا ہے عبادت کرنے کا معبود بناو کس کو اپنے رب کو بناو تو اس عبادت کے ساتھ اللہ نے رب کا لفت استعمال فرما کر دلیل دی ہے کہ عبادت کرو کس کی تمہارے رب کی کیوں کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے تمہارا رب ہے اللہ بھی کہہ سکتے تھے تو اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ تو اس میں ذات ہی ہے لیکن رب اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے کہ انسان اپنے آنکھ کھولنے سے پہلے اللہ کی صفت ربوبیت سے فائدہ اٹھانا شروع کر لیتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں لوٹڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے تو ماں کے پیٹ ہی سے اللہ تبارک و تعالی اس کی غزہ کا انتظام کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی اللہ اس کی غزہ کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے پیٹ میں جیسی غزہ کی ضرورتیں وہ غزہ اس کو ملتی رہتی ہے اب انسان ہے کہ جس کو اللہ کی ذات پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جو اللہ ماں کے پیٹ میں جہاں پر ٹرانسفورٹ کی اور ڈیلیوری کی فیسیلٹی نہیں تھی وہاں پر بھی اللہ میرے رسک کا انتظام کر رہا تھا تو کیا وہ اللہ اس اندھیروں میں انتظام کرنے والا دنیا کی اچالوں میں نہیں کر سکتا انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے تو اللہ پاک اپنی وہ صفت بیان کر رہے ہیں ربکم تمہارے رب کی عبادت کرو اور غور کر کے تو پتا چلے گا کہ تمہارا رب کون ہے جس نے تم کو بنایا کیسے بنایا کیسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا کیسا خوبصورت بنایا کیسے تراشا کیسے انسان کو بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے اگر انسان کو یہ کہا جاتا کہ آپ اپنے آپ کو بنا لو تو کیا اتنا خوبصورت چہرہ انسان بنا سکتا تھا ایسی آنکھیں ایسی خوبصورت عبرو ایسی خوبصورت پلکیں اور ایسی آنکھ کے اس آنکھ کے اوپر عبرو کو لگا ڈالا تاکہ کوئی چیز یہاں سے گرے تو سیدھے آنکھ میں نہ جائے اور آنکھ کو چہرے کے اندرونی حصے میں لگایا تاکہ کوئی چیز انسان کے ڈیریک چہرے پر لگے تو آنکھ پر وار نہ ہو اور آنکھ کو اس ہڈی اور عبرو کے درمیان میں سیفٹی میں لگا ڈالا کہ میرے بندے کی آنکھ محفوظ رہے اور اس آنکھ کے اوپر ایک پردہ ڈال دالا پلکوں کا تاکہ اللہ کا یہ بندہ جب آنکھ کا استعمال کرے تو پردہ اس کی حفاظت کرے اور اس آنکھ میں ایسا دیدہ لے دیا کہ وہ ہر چیز کا ذراق اس کے اندر رکھ ڈالا وہ ہر چیز کو پہچان سکتا ہے کبھی کسی آنکھ نے باپ کو دیکھ کر اببہ کو بھائی نہیں کہا بھئیہ کو اببہ نہیں کہا بہن کو امی نہیں کہا یہ آنکھ میں صلاحیت دی اللہ نے ہر چیز کو پرکنے کی ہر کلڑ کو ہر رنگ کو ہر روپ کو الگ الگ کر کر تنہائی میں اکیلے میں ہر چیز کو الگ الگ کر کے آنکھ دکھاتی ہے کہ ایسی آنکھ کوئی بنا سکتا تھا ذرا داتوں پر غور کر لو کہ اللہ نے دانت کیسے بنائے جس انسان کے دات اس کی جڑ سے حلنے لگ جائیں کمزور ہوں داتوں اس میں چبانے کی طاقت نہ ہو کسی چیز کو چوسنے کی قوت نہ ہو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ دانت کیسی نعمت ہے کس نے بنائی ایسی دانت ایسی مضبوط اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری ہے یہ کوئی دنیا کی مخلوق بنا سکتی کوئی پتھر بنا سکتا کوئی مورتی بنا سکتی کوئی انسان بنا سکتا نہیں یہ تو اس اللہ کا بنایا ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں جس کی کوئی مثیل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات کو واضح فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ ایسی ذات کی عبادت کا حکم دیا ہے کہ اس ذات کی علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو قابل عبادت ہو اللہ ہی کے ذات ہے کیونکہ اللہ نے تم کو بنایا تم کو پیدا کیا اللہ نے تمہارا پروڈکشن کیا تم کو وجود میں لایا تم کچھ نہیں تھی اللہ نے تم کو وجود دیا دنیاں کسی بڑی سینٹس اور کسی بڑی بڑی مشنری ذات عیداد اتو کیے کہ کئی کیمیکلز کو ملا کر ایک نیا فارمولا بناتے ہیں ایک فارمولے سے کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں دنیا نے کہاں تک تلقی کر لی لیکن آج تک دنیا انسان کو بنانے کی تلقی کر پائی کوئی بنا سکتا ہے انسان تو چھوڑیں ایک چونٹی کے پر کے برابر کوئی چیز بنا کر دکھا ڈالے نہیں بنا سکتا روبوٹ بنایا تھا وہ بھی آج تک ناکام ہے قیامت تک ناکام ہی رہے گا کیسا بنایا روبوٹ کہ روبوٹ تو بنا ڈالا لیکن روبوٹ کے اندر سمجھ کہاں سے ڈالیں گے اچھے اور برے کی سمجھ اگر روبوٹ کو آرڈر دیں گے کہ فنا چیز کو اٹھاؤ تو وہ بنانے والے کی اببہ کو بھی اٹھا دے گا بنانے والے کو بھی اٹھا دے گا اسے کیا بتا کہ اس کو اٹھانا ہے اس کو نہیں اٹھانا ہے لیکن اللہ نے ایسا انسان بنایا جو اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ پتھر پھیک کر جانور کو مارو تو اس کو تو مارے گا لیکن انسان کو مارنے کو کہے گا تو نہیں مارے گا بچہ بھی نہیں مارے گا وہ کہے گا کہہ رہے یہ تو ابو ہے ان کو کیوں ماروں ارے میرے بھائی مار دجھے کیا کرنا ہے اگر نہیں ماروں گا یہ سمجھ کہاں سے آئی اس سمجھ کو کون سا سینٹس بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا یہ تو اللہ نے بنائی ہے روبوٹ کے اندر تو وہ سیٹ اپ ہے جو کہیں گے آرڈر وہی کرے گا لیکن انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ عقل ہے کسی سینٹس کے بس میں بنانے کے لئے اور وہ کیا بنائیں گے وہ خود تو محتاج ہے اللہ کے انہیں کو تو اللہ نے بنایا ہے رب نے بنایا ہے تو ایسی بڑی صفت کو اللہ نے بتایا ہے کہ رب ہوں میں تمہارا تم کو پیدا کرنے والا ہوں تمہارا گوڑ ہوں تمہارا عشور ہوں تمہارا اللہ ہوں تمہارا پالنہار ہوں اسی لئے میری عبادت کرو ہاں اگر کوئی دوسرا اور ہوتا پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ تو پھر اس وقت انسان کو کہنے کا موقع ہوتا کہ ہاں ہاں میں ان کی بھی عبادت کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بھی تو مجھے بناتا ہے اس ایک جملے میں ربکم کے ایک جملے میں جتنے دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں جو مورتیوں کو پوچھتے ہیں ان ساروں کے لئے توحید کا ایک سبق ہے اگر اس مورتی نے تم کو بنایا ہے تو تم ان کو پوچھو مورتی نے تم کو نہیں بنایا بلکہ تم نے مورتی کو بنایا ہے بھگوان نے تم کو نہیں بنایا بلکہ تم نے بھگوان کو بنایا ہے پھر اس کی عبادت کیسے ہوگی مکت المگرمہ میں جو کفار تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ میں ستاتے تھے ان کے سامنے اسی کونسپٹ کو تو نبی پیش کر دیتے کہ بھئی تم کس کو پوچھ رہے ہو ذرا عقل استعمال کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر اور نمرود کے سامنے یہی تو پیش کیا تھا مقدمہ کے کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کو پوچھتے ہو اگر یہ کچھ کر سکتا تو تم اس کو کیوں بناتے یہ تم کو بناتا اپنے اوپر موجود مکھی کو بھگا نہیں سکتے تمہاری مسکیوتوں کو کیا دور کریں گے آج کتنے لوگ ہیں جو پتھروں کو مورتیوں کو سورج کو چاند کو مخلوق کو پوچھ رہے ہیں اس ایک جملے نے ربکم نے ان سارے لوگوں کے عقائد کی حقیقت کھوڑ کے رکھ دی اگر تمہارا بد کچھ کر سکتا ہے تو تم اس کو پوچھ سکتے ہو کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا کون کرے گا اللہ کرے گا جو کرنے والی ذات ہے اللہ کی ذات ہے اس بد کو بنانے کی صلاحیت تمہارے اندر جس نے دی ہے وہ بھی تو اللہ ہے تمہیں اللہ نے عقل دی تھی کہ اس سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اچھا کام کرو یا برا کام کرو فَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ دونوں راستے دکھائے تھے تم نے کیا کیا تم نے غلط راستے کو چنا تم نے عقل کو استعمال کر کے اپنے بنانے والے مالک کو پہچاننے کے بجائے تم نے ایک بُد کو بنایا اور اسی کو پوچھنا شروع کر دیا آج جو لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو چنچوں میں لگا کر ان کے سامنے جا کر پھیر کرتے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ قرآن میں یہ ہے تو کیا وہ لوگ اپنی عقل پر ماتم نہیں کریں گے کہ اصل تمہارا رب عیسیٰ اور مریم نہیں ہیں اصل تمہارا رب تو اللہ ہے اللہ سے مانگو اللہ کی عبادت کرو حضرت عیسیٰ سے مانگتے ہو حضرت مریم سے مانگتے ہو انہوں نے ان مبارک شخصیتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شریک کر دیا ان سے مانگا جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں اس ایک لفظ نے یہ بتلا دیا ہے کہ عبادت اللہ کی اس لیے کرنا ہے کہ وہ تمہارا پروردگار ہے تمہارا پالنے والا ہے تمہارا رب ہے پھر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں یا ایوہا ناس عبدو میں جو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے یہاں پر تین گروپس کا بیان ہو رہا ہے پہلا گروپ ایمان والوں کا دوسرا کافروں کا تیسرا منافقوں کا تین گروپس والوں کے لیے اس عبادت کے تین الگ الگ مطلب ہیں پہلا اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے جو حکم دیا تو اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو کافروں کی طرف فوکس کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اے کافروں مخلوق پرستی چھوڑ کر توہید اختیار کرو یا ایوہا ناس عبدو کا مطلب اے کافروں مخلوق پرستی چھوڑو بندوں کو پوچھنا چھوڑو مخلوق کو پوچھنا چھوڑو مورتیوں کو پوچھنا چھوڑو محتاج کو پوچھنا چھوڑو اس کو پوچھو جو بے نیاز ہے جو قدرت والا ہے جو خالق ہے اور وہ اللہ ہے توہید اختیار کرو ایک اللہ کو مانو اگر کافروں کی طرف فوکس کریں گے تو اس آیت کے ٹکڑے کا یہ مطلب ہوگا اور دوسرا جو طبقہ ہے منافقین کا اگر ان کی طرف فوکس کر کے دیکھیں گے تو اس ٹکڑے کے یہ مطلب ہوگا کہ اے منافقوں نفاق چھوڑو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانو جو ڈوگلی پالو سے تم نے اختیار کی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی کے ساتھی ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہو اور کافر ملتے ہیں یہودی ملتے ہیں شیطان ملتے ہیں اپنے تو اپنے کفر کو نفاق کو دکھاتے ہو یہ چھوڑو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے لئے عبادت کو خالص کرو دو گروپ ہو گئے تیسرے گروپ میں دو طبقے ہیں پہلا ہے مسلمان متقیوں کا اور دوسرا ہے مسلمان گنہگاروں کا تو اگر مسلمان گنہگاروں کو اس کا مخاطب بنائیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں اے وہ مسلمانوں جو ایمان لا چکے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو گناہ سے باز آ جاؤ اور اللہ کی مکمل اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو گناہ سے باز آ جاؤ گناہ چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور دوسرا جو طبقہ ہے میمان والوں کا تقوے والے ایمان والے ان کے لئے یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا کہ اپنی اطاعت اور اپنی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور جو اللہ نے تم کو دیا ہے تقویٰ اس تقویٰ کو بچا کر رکھو اس تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اپنے آپ کو اس تقویٰ کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بناو تو یہ تیم گروفز کے لئے الگ الگ مطلب ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا خلقکم والذین من قبلکم اللہ کا تعرف کرا رہے ہیں اللہ اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا سب سے پہلی صفت اللہ کی پیدا کرنے کی بتائی جا رہی کیونکہ اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا حیثان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اگر اللہ پیدا نہ کرتا چھوٹی بنا دیتا مکھوڑا بنا دیتا جانور بنا دیتا بکری بنا دیتا بچھو بنا دیتا ازہا بنا دیتا کچھ بھی بنا دیتا اللہ نے ہم کو انسان بنایا پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا جو اللہ کے یہاں اختیار ہے اس کو بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں پوری انسانوں کو اللہ یہ خطاب کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو بھی میں نے پیدا کیا تمہارے باپ کو تمہارے دادا کو تمہارے پرکھوں کو تمہاری نسلوں کو تمہارے پچھلوں کو سب کو میں نے پیدا کیا ہے میں ہی خالق ہوں یہ دلیل ہیں اللہ کو ایک ماننے پر اللہ کی عبادت کرنے پر کہ اپنے اس رب کو عبادت کرو جس رب نے تم کو بھی بنایا اور تم سے پچھلوں کو بھی بنایا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر والذین من قبلکم کا بھی اضافہ فرمایا ایک تو تم کو بنایا یہاں پر بعض سمجھ میں آ جا سکتی ہے انسان کو کہ میں ہم کو بنایا ہم سے پہلوں کو بھی بنایا پوری دنیا کو اسی اللہ نے بنایا لیکن اللہ نے یہاں پر اضافہ کر کے الَّذین من قبلکم کا ہمارے ہم جیسے انسانوں کی آنکھیں کھولی ہے اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو بھی آنکھیں کھولی ہیں کہ تم آج کفر کر رہے ہو تم کو تم سے پہلوں کو تمہارے باپ دادا کو تمہارے خاندان کو یہاں تک کے حضرت آدم کو بھی ہم نے بنایا جو موحد تھے لہٰذا تم بھی توحید اختیات ہو کفر پر مت رہو الَّذین من قبلکم کے بیان کرنے کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے مِن بَعْدِكُم نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا تم کو پیدا کیا تمہارے بعد بھی یہ قوم پیدا کریں گے ایسا نہیں فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے کیونکہ اللہ نے مِن بَعْدِكُم نے فرمایا مِن قَبْلِكُم یعنی تم سے پہلوں کو پیدا کیا تمہارے بعد بھی کسی کو پیدا کروں گا یہ نہیں فرمایا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے جب امت آخری ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے ہم نے ابھی اتدائی آیات میں سنا تھا قطمِ نبوت پر قرآن میں کئی آیتیں دلیل ہیں یہ ایک اور آیت ہے جو قطمِ نبوت پر دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم اس کو بھی پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا اگر اللہ کسی اور امت کو بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو یہ فرماتے تھے ہم تمہارے بعد بھی کسی کو پیدا کریں کسی کو بعد میں پیدا نہ کرنے کا ذکر اللہ پاک نے نہ کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ اب کوئی امت آنے والی نہیں بس جو ہے یہی لوگ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کیا کرو عبادت کرو اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس عبادت کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے کیا حاصل ہوگا اس عبادت سے تاکہ تم پریزگار بن جاؤں جو کافر لوگ ہیں وہ ایمان والے بن کر کامیاب ہو جائیں جو منافق ہیں وہ اخلاص اختیار کر کے اپنے آگ کو پاک کر لیں اور جو مخلص ایمان والے ہیں وہ تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے مزید خریب کر لیں اور جو گنہگار ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا قرب پا لیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے ایک نکتہ یہ سمجھنے کا ہے اللہ نے فرمایا تاکہ تم پریزگار بن جاؤ یہ جو لَعَلَّكُمْ جُملہ ہے یہ اس عمل کو ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جس کے واقع ہونے میں یقین نہ ہو بلکہ شک یعنی ایسا کام جس کے ہونے میں یقین نہ ہو اس کام کو بتلانے کے لئے لَعَلَّكَ استعمال ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو تمہارے اس رب کی جس نے تم کو بنایا تم سے بچھلوں کو بنایا اور نتیجے میں یہ بتاتے ہیں کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ یقین کے ساتھ نہیں فرما رہے ہیں مفسرین اکرام نے لکھا ہے یقین کے ساتھ نہ فرمانا شاید کا لفظ فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کامیاب تو ضرور کرے گا اللہ کی عبادت کرنے پر لیکن جو عامال ہوں گے وہ وجہ نہیں بنیں گے کامیابی کی بلکہ اللہ کا فضل وجہ بنیں گا کامیابی کی لَعَلَّكُمْ گَ جُمْلَہَ لَاکَرِيَ یہ بتلاتے ہیں تم جو کچھ کام کرلو جو کرنا ہے کرلو تمہارے عامال ہمارے دربار میں یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ تمہارے عامال کے پلے کے مقابل میں ہم تم کو جزا اور بدلہ دیں بلکہ تم کو اگر ہم بدلہ دیں گے جنت کا اپنی رضا کا تو وہ بدلہ بھی ہم اپنے فضل سے دیں گے تمہارے عمل سے کچھ نہیں ملے گا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان عبادت گزاروں کی گردنیں جو آسمان کو چھوٹی ہے جن کے تزویر کے دانے ان کے اندر غرور پیدا کرتے ہیں جن کی پیشانی کے گٹھے ان کے ذہن و دماغ پر اکڑ کی چھاب ڈالتے ہیں جن کے مسلے ان کے اندر غرور پیدا کرتے ہیں اور جن کی عبادتیں ان کے اندر اپنے آپ کے اندر میں پناہ پیدا کرتی ہے اللہ نے ان کی گردنوں کو جھکایا اپنے فضل کا چشمہ دکھا کر اپنے فضل کا آئینہ دکھا کر کہ تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے دربار میں عامال کر کے راضی کر سکو ہم کو جب تک کہ ہمارا فضل نہ ہوگا فضل نہ ہوگا تو کچھ نہیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ سے فضل مانگا کرو اے مولا تو اپنے فضل سے ہم کو جنت میں ڈال دے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے فرمایا اللہ اگر مجھ پر بھی فضل نہ کرے گا تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا پوری امت کی تو کیا بات ہے تو معلوم ہوا ہے اس آیت کریمہ کے تکڑے سے حدیث رسول سے ان ایمان والوں کے لئے سبق ہے جو اتمنان میں بیٹھے بلے کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے اتمنان کس چیز کا اتمنان کس عمل پر پرسکون رہنے کا مزاج کس سبب سے آخرت کا خزانہ خالی پڑا ہے ذہن و دماغ پر یہ دھن سوار ہے جیسے میں مروں گا فرشتے مجھے کہیں گے یا ایت ہن نفس المتمئن آجاؤ اے متمئن روح اللہ کی طرف ارجعیلہ ربی کے راضیت مرضی کچھ کیا نہیں پھر بھروسہ کس چیز پر ہے آمان اللہ ما خالی پڑا ہے اور اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھئے ہم تو مریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے ایک مثال بڑی مشہور ہے جو گھڑا خالی ہوتا ہے وہ آوازیں بہت کرتا ہے یہی حال ہے آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کا جن کے آمان لاموں میں وزن نہیں ان کے زبانوں پر پکارا زیادہ ہے جن کے آمان لاموں میں وزن نہیں ان کے دلوں میں اتمنان زیادہ ہے لیکن ایک وہ لوگ تھے جن کے آمان لامیں وزنی تھے ان کے آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے وہ روتے تھے ٹڑپتے تھے مچلتے تھے خدا کے قوش سے آنسو گرتے تھے کہ مولا پتا نہیں تو میرے عمل کو خبول کرے گا یا نہیں کرے گا یہ سوچتے تھے وہ لوگ اور آج کچھ بھی نہیں ہے گھڑا خالی ہے آواز بہت کر رہا ہے عمال کو دیکھ لیا جائے تو ایک سجدہ پوری زندگی میں ایسا نہیں ملے گا جس سجدہ کی بنیاد پر ہم مولا کے دربار میں یہ کہہ سکے کہ اللہ ہم نے یہ سجدہ کیا تھا اس سجدہ میں تجھی کو یاد کیا تھا اسی کو بہانہ بنا کے اللہ فرمائیں گے تو نے مجھے یاد کب کیا تجھے تو سجدہ میں تیرا کاروبار یاد آیا سجدہ میں تری دکان یاد آئی تو نے تو بس میرے نام کو زبان سے استعمال کیا تھا تو نے مجھے یاد ہی کب کیا تھا اصل تو مجھے یاد کرنے کا وقت سجدہ میں تھا کیونکہ تجھے تیرے نبی نے بتلایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے تو میرے قدموں میں پڑھ کر بھی مجھے یاد نہیں کرتا تھا بتا دو دے کس سجدہ بجنت دوں کس سجدہ بجنت دوں پتا ہے میرے دوستو ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں اللہ اس آیت کے تکڑے سے ہمارے آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو کھیچ کھیچ کر نکال رہا ہے اپنا جائزہ لو کی نامال کے بھروں سے بھر ہو وہ دورکات فجر کی نماز جو مہینوں میں ایک مرتبہ نیند اور غرودگی میں پڑھتے ہو کیا اس نماز پہ تم کو جنت چاہیے یا پھر وہ قرآن جو بے شمار غلطیوں کا مجموعہ ہیں اس قرآن کے پڑھنے پہ جنت چاہیے یا وہ استغفار جس استغفار پر بھی استغفار کرنا پڑے گا اس استغفار سے جنت چاہیے کیا چاہیے عورتیں کیا اس پردے پر جنت چاہتی ہے جس برکے کو پہننے کے بعد برکہ نہ پہنتے تو جتنی بے ہیائی ہوتی برکہ پہننے کے بعد اس سے زیادہ بے ہیائی ہو رہی کیا اس برکے پہ جنت ملے گی کیا اس پردے پہ جنت ملے گی کیا دے گا اللہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا عمل جس کے بدلے میں اللہ دے سکیں گے اللہ چاہے تو بخص سکتے ہیں اللہ قادر ہے لیکن ذابطہ بھی تو کوئی چیز ہے اللہ دیکھیں گے نا کیا کر کے آیا میرا بندہ کچھ کر کے لے کر جائیں گے مولا کے باس کے مولا کر کر تو کچھ آیا ہوں اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں مانتا آپ اپنا فضل ہی میرے اوپردہ نازل کر دیجئے کچھ موہ ہو بولنے کے لئے اللہ کے نبی کے باس کیسے زخیرے تھے عمل کے لیکن اللہ کے رسول روتے بھی اتنا ہی تھے ایک صحابیہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مدلس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر استغفار جاری تھا بڑا لمبا استغفار ہے ایک لائن کا وہ استغفار پڑھ رہے تھے تو جب میں آیا تب سے میں نے شمار کرنا شروع کیا تو سو سے زائد مرتبہ نبی نے استغفار پڑھا وہ نبی جس نبی سے پورے دن میں تو دور کی بات آپ کی پوری حیات تقیبہ میں کوئی گناہ نہ ہوا پھر استغفار کس لئے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں استغفار حادیث میں موجود ہے کہ روزانہ آقاہ دو جہاں سو مرتبہ استغفار فرماتے تھے کس لئے آپ سے نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوتا تھا کوئی غلطی ہوتی تھی پھر کس لئے وہی حال ہے کہ آپ اپنے درجات کی بلندی کے لئے فرماتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کہ مولا جیسی شان آپ کی ہے اس شان سے تو میں آپ کو راضی نہیں کر با رہا ہوں مجھے آپ اس پر میں استغفار کرتے ہیں وہ ڈر دھا ان کو اپنے مرتبے کے بلندی کا لیسے ہم نے اہدین السرات المستقیم میں حدل المتقین میں ہدایت کی قسموں میں سنائے کہ جو کمال درجے پہ ہوتے ہیں انہیں مزید کمال کی فکر اور تڑپ ستا دی ہے حضراتِ صحابہ کے پاس کیا نہیں تھا اللہ ان کے راضی ہونے کا اعلان خوران میں کر رہا ہے لیکن ہمیشہ روتے رہے تڑپتے رہے عامال کے عامال پر کچھ سلا ملتا درجاتے تھے کہ اے اللہ کہیں آپ ہمارے دنیا ہی میں ہمارے نیکیوں کا سلا تو نہیں دے رہے ہیں اور آج آج کہا لیے ہے کہ ہم ایک دو تین مرتبہ پابندی سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے پشانی پر نور کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ جہرہ نورانی دکھرا یا نہیں دکھرا نماز تین دن سے فدر کی ہو رہی ہے جمعہ پابندی سے پڑھ رہا ہوں خورانِ مجید کو دیکھ رہا ہوں ہم اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نسرتِ آسمان سے اتر رہی یا نہیں اتر رہی اور صحابہ ڈڑتے تھے کہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں تو بدلہ دے کر آخرت میں خالے تو نہیں رکھے گا میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ والوں کی زندگیاں خوران کی خدمت کرنے والوں کی زندگیاں بھری پڑی ہیں وہ اپنی پوری زندگی کو مولا کے سامنے نشاور کر کے بھی ڈرتے تھے آج ہم کیا کرتے ہیں اپنا چائز اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ماف کر دے گا بلکل ماف کرے گا لیکن انہی کو کرے گا کیا ان کو کر دے گا جو روزانہ اللہ کے ساتھ بہاوت کرتے ہیں روزانہ رب کو ناراض کرتے ہیں روزانہ اللہ کے حکام کو توڑتے ہیں کیا اللہ ان کو بھی ماف کر دے گا اگر اللہ ان کو ماف کر دے گا تو پھر قرآن مجید میں دو قسموں کے بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے پھر جہنم بنائی کیوں گئی پھر ابو جہل ابو لہ فران حارون حامان شداد نمروت یہ سب جہنم میں کیوں جائیں گے کیوں جائیں گے اللہ بتلا رہا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اللہ کا فضل ہے کس کے لیے جو ایمان لائیں گے جو تقوی کی زندگی گزاریں گے گناہوں پر روئیں گے اللہ کے سامنے ندامت کریں گے اور اللہ کے فضل کو اس کے ساتھ میں مانگ دے رہیں گے اللہ ان کو دے گا لعلکم تتقون سے اللہ پاک نے حقیقت کو کھولا ہے عامال ناموں کی اوپر جو اعتماد انسان کو ہوتا ہے اللہ نے اس کی حقیقت کو کھولا کہ تمہارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ عمل کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ضائع کر ہم نے سنا ہے ایک مرتبہ کئی مرتبہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک شہید پہنچے گا وہ بڑا خوش ہوگا کہ آج تو اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا کیونکہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر آیا ہوں وہ شہادت کا جام لے کر بڑے ہی آرام سے جنت کی طرف جانے کے لئے بیچین ہوگا اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال وہ کہے گا کہ مولا تیرے راستے میں شہید ہوا کیوں مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا اللہ فرمائیں گے تُو نے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو شہید کہلوانے کے لئے شہادت کا جام نوش کیا تھا دنیا میں طرح نام ہو گیا یہاں کیا لینے کو آیا ہے کچھ لینے کو نہیں ہے کیا لینے کے لئے آیا ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دین دنیا میں کرتے ہیں بہت سے کام لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کے سامنے عزت ہو وہوا ہو نام ہو اللہ کیا کرتے ہیں ان کے عزت دیتے ہیں نام دیتے ہیں عظمت دیتے ہیں سب دیتے ہیں کل قیامت میں کہتے ہیں کہ ایک عمل پر ایک ہی بدلہ ملے گا یا تو دنیا کی عزت یا آخرت کی عزت دنیا کی عزت لے لی آخرت میں کچھ نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں ہمیشہ ڈڑتے رہنا ہے اللہ کی شان بینیازی سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خران مجید کی اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا